سلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسیع ملی اور آپ دیکھ رہے ہیں سومرو ٹی وی دوستو آج کل ہر جگہ پر ہی سیکیورٹی کیمراز لگائے جاتے ہیں یہ کیمرے چوبیس گھنٹے ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار ان کیمروں میں اچھی چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں جو بلکل ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کیمرے پر ریکارڈ کیے جانے والے سب سے ریئر مومنٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو میسے تو آپ سب نے بہت سے ایکسپرٹ مستری دیکھے ہوں گے لیکن اس سے زیادہ ماہر ٹھیکے دار آپ کو پورے پاکستان میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک مستری ایٹوں سے پلر بنا رہا تھا دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بھائی دوسرا برج خلیفہ تیار کر رہے ہوں لیکن اب یہ اس پر ایٹے لگا ہی رہا تھا کہ پورا کا پورا پلر ٹوٹ کر نیچے گر گیا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ پلر ٹھیکے دار کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا بارحال جو بھی ہو یہ نظر آوا کے ہی میں دیکھنے لائق تھا دوستو آپ سب نے اکثر پارٹس میں سلائیڈ لگی ہوئی دیکھی ہوگی ان پر بچے اور بڑے سب بھی جھولے لیتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی جانور کو سلائیڈ لیتے ہوئے دیکھا ہے سننے میں تو یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو ایک بکری سلائیڈ پر جھولے لیتی ہوئی نظر آئے گی اس ویڈیو کو ایک پارک کے اندر ریکارڈ کیا گیا تھا یہ بکری مزے سے سلائیڈ پر جھولے لے رہی تھی اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جسے یہ اپنی رائیڈ بہت انجوائے کر رہی ہو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک بکری بھی آ گئی اور وہ بھی سلائیڈ لینا شروع ہو گئی یہ واقعی میں کیمرے پر ریکارڈ کیے جانے والے سب سے فنی مومنٹس میں سے ایک تھا دوستوں جب انسان بلکل بور ہوتا ہے تو اسے آٹومیٹیکلی نیت آنا شروع ہو جاتی ہے خاص طور پر اگر آپ شوپ پر بیٹھے ہوں اور کوئی کسٹمر وغیرہ نہ ہو تو اس وقت نیت پر کابو پانا آلموسٹ ایمپاسیبل ہو جاتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی دو ورکر بلکل فارق بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک تو سویا ہوا تھا لیکن دوسرا ابھی نیند میں جھول رہا تھا ویل نیند میں جھلتے جھلتے جب اس نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائی تو چیئر کا بیلنس آؤٹ ہو گیا اور یہ بیچارہ چیئر کے ساتھ ہی الٹا ہو گیا جب یہ مسکین گرا تو اس بیچارے کی شکل دیکھنے والی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے چار سو چولیس وٹ کا جھٹکہ لگ گیا ہو ویل اس چھٹک کا دن تو بہت خراب تھا دوستو انسان کسی بھی کام میں چاہے جتنا ایکسپرٹ کیوں نہ ہو کبھی کبھار اس سے بھی گلتی ہوئی جاتی ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کچھ اثاہی معاملہ پیش آیا تھا اس ویڈیو کو چائنا کے ایک ریسٹورن میں ریکارڈ کیا گیا تھا یہ جو ورکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ڈش بنا رہا تھا جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی مہارت سے سپکا رہا تھا لیکن جیسے ہی اس نے ڈش کو باہر نکالنے کی کوشش کی تو یہ نیچے گر گئی اور سارے کی ایک ارائے پر پانی پھر گیا اس شکس نے مایوس ہو کر وہ خانہ اٹھایا اور اسے ڈس بین کے اندر پھیک دیا یہ واقعی میں کیمرے پر ریکارڈ کیے جانے والے سب سے ان لکی مومنٹس میں سے ایک تھا دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک لڑکی فرش پر پوچھا لگا رہی تھی کہ اگلے ہی لمحے اس کمرے میں ایک شخص داخل ہوا لیکن جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے اس کے پاؤں فرش پر سلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ بیچارہ اتنا سلپ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ گرتے گرتے بچ جاتا ہے لیکن جیسے ہی یہ بیلنس ہوتا ہے پھر سلپ ہو کر نیچے گر جاتا ہے مدے کی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی اسے دیکھ کر لگا تار ہس رہی ہوتی ہے یہ شخص کافی دیر گرتے گرتے اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو جاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے اس بیچارے کا دن تو سچ میں بہت خراب تھا تو آج کل ہر جگہ پر ہی سی سی ٹی وی کیمراز لگائے جاتے ہیں ویسے تو یہ کیمرے چوروں اور غلط کام پر نظر رکھنے کے لیے لگائے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار ان پر ایسی چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر ہسی کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہی میں سے ایک ہیں اس ویڈیو میں دو لوگ ایک بند دکان کے باہر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اچانک وہاں پر دو چوہیں آ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک چوہا فوراں وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن دوسرا چوہا اس شخص کی پینٹ میں چلا جاتا ہے جب وہ اس کی پینٹ میں گستا ہے تو وہ گھبرا کر اشل اشل کر اسے باہر نکالنا شروع ہو جاتا ہے مدے کی بات یہ ہے کہ جب یہ چوہے کو باہر نکال رہا تھا تو اس کا دوست جوتا پکڑ کر اس چوہے کا باہر نکالنے کا انتدار کر رہا تھا یہ سین واقعی ہی میں بہت فنی تھا دوستو اگر ویڈیو آپ کو غصت آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ